تو پہلے قسم تو انہی لوگوں کیے جو گمراہ ہوئے کچھ نہ کچھ متعلق کر کے دوسری قسم جو میرے اپنے تجربے میں آئی چونکہ ہمارے جس علاقے میں موجود ہوں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس قسم کے ایتھسٹ پائے جاتے ہیں میں اپنے علاقے سے مراد مری ہے کہ ویسے تو سب کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں خاص طور پر پاکستان اور میں چونکہ کراچی سے ہوں اور کراچی کی بات کر رہا ہوں تو ہمارے اپنے علاقے میں کچھ اس طریقے کے ملہیدین موجود ہیں کہ جو ایڈوکیٹڈ نہیں ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے حتیٰ کہ عربی تو بہت دور کی بات ہے وہ اردو اور انگلیش بھی پڑھنا نہیں جانتے لیکن اس کے باوجود وہ خدا کا انکار کر کے بیٹھ ہیں اس کی دو وجوہات ہمارے سامنے آتی ہیں ایک تو یونک ایک تھوڈ ہے بلکل ایک منفرید سی سوچ ہے یعنی ایک عجیب سی سوچ ہے ان کو ایک میوز سمجھیں کہ ایک ایسا عقید ہے جس سے کسی کو بھی بات کر کے وہ اس کو امپریس کر دیتے ہیں سوالات پر سوالات اٹھاتے ہیں خدا کی ذات کے بارے میں اور انہوں نے جان بوچھ کر کچھ یوٹیوب کے چینلز کو ایسے سبسکرائب کیا ہے کچھ فیس بک کے پیجیزز میں ایسے گھسے میں جہاں پر انٹی گوڈ کے ڈسکشن ہوتی ہے خدا کے خلاف جو باتیں ہیں اس پر ویڈیوز بنائی جاتی ہیں بس اسی طریقے سے مختلف لوگوں کو سن سن کے سن سن کے کئی اس سے سن لیا کئی اس سے سن لیا نہ انہوں نے کسی کتاب کو پڑھا نہ انہوں نے کسی لٹریچر کو دیکھا نہ ہی کوئی ایسی تحریر سائنس فلسفہ کچھ بھی نہیں بس جو سنی سنا اسی بات ہے اسی چیزوں کو اپنے ذہنوں پر انہوں نے سوار کر لیا اور انہی چیزوں سے بہت بڑے دانش فر بند کے انہوں نے خدا کا انکار کر دیا یا پھر دوسرے وہ لوگ ہیں انہی میں کہ جو خاص طور پر کوئی ایک اپنی ذات کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایک حادثہ پیش آیا اس کی وجہ سے انہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا مثال کے طور پر اگر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا تو اس نے یہ کہہ کہ انکار کر دیا کہ مطلب میرا اگر ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا اگر خدا ہے اور خدا اگر ہے تو اس نے یہ ظلم کیوں کیا میرے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا موجود نہیں ہے اس طریقے سے ایک ابھی ایکٹرس کی ویڈیو یوٹیوب پہ بھی وائرل چل رہی ہے اس حوالے سے کہ جو ایتھیس تھی انہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا خیر پہلے تو مسلمان رہ چکی تھی وہ اور اس کے بعد وہ ایتھیس جن کی ہو چکی تھی اس کے بعد پھر وہ واپسیاں یعنی ریورٹ ہوئی اسلام کی طرح تو ان کا بھی فلسفہ یہی تھا انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچتی تھی کہ جب لوگ برائی کرتے ہیں تو برائی کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے برائی کے ساتھ تو اسی طریقے سے جو لوگ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ یہ ملنا چاہیے لیکن میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کر رہی ہوں لیکن اس اچھائی کا بدلہ مجھ اچھائی نہیں ملنا رہا اس کا مطلب ہے کہ خدا جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کیونکہ خدا اگر ہوتا تو وہ ان اصولوں پر کاربند ہوتا اور یہی تمام کے تمام اصول دنیا میں لاغو ہوتے تو بہرحال یہ ایک ان کی اپنی ذاتی سوچ تھی تو ایتھیسٹ کی دو قسمیں میں نے اپنے تجربے کے حساب سے کی ہیں ایک تو وہ ایتھیسٹ ہیں جو پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ متعلق کر کے گھمرا ہوا ہیں یعنی خدا کا انکار کی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر انپڑھ ہیں جو نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں نہ انگلیش نہ عربی پڑھنا جانتے ہیں اور وہ بس فلسفے کو سن سن کے لوگوں کی باتیں سن سن کے کچھ سائنس کی باتیں کچھ اپنے اوپر بیتے ذاتی حادثات کی وجہ سے انہوں نے خدا کا انکار کر دیا ہے تو یہ تو تھا مختصر سا تعریف کہ ایتھیزم کیا ہے اور اس کی تعریف کیا ہے اور اس میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہے تو اس کے حوالے سے مزید گفتو کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ